تو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ واتس ایپ کے اندر جو نیو فیچر ایڈ ہوا ہے دس اپیرنگ میسیجز کا تو وہ کس طرح سے یوز کرنا ہے اور اس کے بارے میں کمپلیٹ ڈیٹیل بتاؤں گا تو کچھ دوستوں کو یہ پتا بھی ہوگا تو کچھ دوستوں کو نہیں پتا تو یہ ویڈیو ان کے لیے ہے اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے سلمان دیو آپ دیکھ رہے ہیں دیو ٹیکنولی لیب یوٹیوب چینل تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں یہاں ہمارا ٹاپ ایک تو یہاں پہ میں اپنے پون کی سکرین پہ آ چکا ہوں تو یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کو اپنی یوز کس طرح سے کرنا ہے اور یہ کس طرح سے کام کرتا ہے اور کہاں سے ایکٹیویٹ اور ڈی ایکٹیویٹ ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو میں نے یہاں پہ وٹس اپ اپن کر لی تو سب سے پہلے میں کوئی بھی چیٹ اپن کر لیتا ہوں اور یہاں پہ ایک میرے پاس چیٹ ہے تو یہاں پہ میں نے میسیج کیا ہے میسیج کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ میسیج سینڈ ہوا ہے اس فیچر کا فائدہ کیا ہے کہ اگر آپ کسی کو میسیج وغیرہ کرتے ہو تو وہ ڈلیٹ ہو جاتے ہیں آپ اس کو ٹائم سیٹ کر سکتے ہو کہ کتنے دن بعد ڈلیٹ ہوں تو میں سب سے پہلے اپن کر لیتا ہوں یہاں پہ ایک چیٹ اپن کی میں نے یہاں پہ نام پہ کلک کیا نام پہ کلک کرنے پہ سکرول ڈاؤن کیا تو یہاں پہ ہمارے پاس انکرپشن کے اوپر یہاں پہ لکھا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہوگا ڈیسپیرنگ میسیجیز تو یہاں پہ آف ہے میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں کلک کرتے ہاں پہ ہمارے پاس کیا آتا ہے کہ یہاں پہ ہمیں تین اپشن نظر آتے ہیں تو جیسے کہ آپ نے سنیپ چیٹ میں اور ٹیلیگرام کے اندر دیکھا ہوگا اس میں یہ فیچر پہلے سے تھا تو ٹیلیگرام میں کیا تھا کہ ہم سیکنڈ کے حساب سے بھی چیٹ ڈیلیٹ کر سکتے تھے یہاں پہ انہوں نے تین اپشن دیئے ہوں ہیں ایک تو یہاں پہ چوبیس گھنٹے کا ہے سات دن کا ہے اور ایک نوے دن کا ہے تو آپ یہاں سے کوئی بھی سلیکٹ کر سکتے ہو اگر میں چوبیس گھنٹے والے سلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں پہ بیک جاتا ہوں تو یہاں پہ ایک نوٹیفکیشن یہاں پہ اس یوزر کے پاس چلا جائے گا جس کی چیٹ پہ آپ نے یہ لگایا اور اس کی پروفائل کے ساتھ ایک یہاں پہ آپ کو یہ کلوک بنا ہوا نظر آئے گا تو اس سے کیا ہوگا کہ اب اگر میں کوئی بھی میسج کرتا ہوں اس کو تو میرے چوبیس گھنٹے بعد جو پرانے میسجز ہوں گے وہ ڈیلیٹ ہو جائیں گے جو نیو ہوں گے جو یعنی کہ تیس گھنٹے والے ہوں گے وہ پڑھ رہیں گے تو اسی طرح جو میسجز چوبیس گھنٹے کمپلیٹ کرتے جائیں گے وہ آٹومیٹکلی ڈیلیٹ ہوتے جائیں گے تو اس سے ہوگا کہ آپ کے جو اگر آپ بزنس وغیرہ کے لیے اگر ورسپ یوز کرتے ہیں تو آپ کے پاس تھاؤزنڈ کے حساب سے یہاں پہ چیٹ ہوں گی تو ان کو کیا ہوتا ہے کہ جیسے چیٹ زیادہ ہوتی جاتی ہے تو وہ ورسپ ہیوی ہوتے جاتا ہے اور وہ بیک اپ بناتا رہتا ہے تو اس سے بچنے کے لیے یہ آپ یوز کر سکتے ہو تو اس طرح سے جب آپ اس کو ایکٹیویٹ کریں گے تو جسی یوزر آپ نے لگایا اس کے پاس نوٹیفکیشن جائے گا وہ چاہے تو آپ کی اس نوٹیفکیشن پر کلک کر کے اس کو اوف بھی کر سکتا ہے تو یہ وہ یوزر پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ آپ نے اس کو بتایا کہ میں چوبیس گھنٹے کے بعد یہ ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہوں میں جس وہ رکھی یا نہ رکھی وہ اس کی مردی ہے تو آپ اس طرح سے ایکٹیو کر سکتے ہو تو اس کے بعد یہ تو تھا ایک چیٹ پر آپ اس کو چیٹ پر بھی لگا سکتا ہے یہاں پر میرے پاس گروپ میں میں گروپ میں کے نام پر کلک کرتا ہوں میں سکرول ڈون کرتا ہوں یہاں پر تو یہاں پر اس کے اندر اپشن شو نہیں ہو رہا اگر تو آپ کا ورسپ گروپ جو ہے اگر آپ اس کے ایڈمین ہوئے تو آپ اس میں بھی لگا سکتے ہیں کہ میرے پاس جو میں ایڈیٹا یہاں پر شیئر کرتا ہوں وہ اتنے دن بار ڈیلیٹ ہو جائے تو وہ سارے یوزر کے پاس ڈیلیٹ ہوتا جائے گا تو یہ تو تھا اس طرح سے ایک ایک چیٹ کو کرنا اگر آپ چاہتے ہو کہ جو بھی آپ کے پاس نئی چیٹ آئے تو وہ سب پر یہ کام ہو جائے کہ وہ خود بہ خود ڈیلیٹ ہوتی جائے چیٹ تو اس کے لیے ایک تو آپ اس طرح سے چیٹ پر کلک کر کے آپ دیکھو گے یہاں پر یہاں پر یہ ہم نے اس میسجز والے پر کلک کیا اور اس کے اندر ہم نے اگر یہاں پر ہم کلک کرتے ہیں تو یہ صرف اس چیٹ کا ہوتا ہے اگر یہاں پر کلک کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو پورا اس کا لگا سکتے ہو جسنی بھی آپ کے پاس نئی چیٹ آئیں گے سب ہماری یہاں پر چو بیس گھنٹے بعد جو ہے آٹومیٹک دلیٹ ہوتی ہے یہاں پر میں نے چو بیس گھنٹے سیٹ کر دیا ایک تو یہاں سے بھی آپ نکال سکتے ہیں تو آپ کیا کرو یہاں پر کلک کرو سیٹنگ کے اندر جاؤ اکاؤنٹ کے اندر جاؤ پر پرائیویسی کے اندر جاؤ اور یہاں پر آپ کو نیچے ڈیسپیرنگ میسجز کا یہاں پر آ رہا ہوگا تو اس پر میں کلک کرتا ہوں کلک کرتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس یہاں پر چو بیس گھنٹے ساتھ نوے جو آپ رکھنا چاہو رکھو یہاں پر میں نے سیون پر کلک کیا سیون ڈیسپیرنگ پر ہماری جو بھی آج سے نئی چیٹ آئے گی تو وہ سات دن کے بعد آٹومیٹک ڈیلیٹ ہوتی جائے گی تو یہ تو تھا ایک چیٹ پر لگانا ہے یا ساری چیٹ پر لگانا ہے اس طرح سے لگا سکتے ہیں اگر آپ نے آپ سمجھو کہ آپ نے لگایا کہ کوئی بھی میسج ڈیلیٹ ہو جائے سات دن کے بعد تو آپ نے سینڈ کر دیا کوئی آڈیو سینڈ کر دی کوئی تصویر سینڈ کر دیا کوئی پی ڈیا فائل سینڈ کر دی اس طرح کی اگر آپ چیزیں سینڈ کرتے ہو تو وہ اس کے پاس سے ڈیلیٹ نہیں ہوگی سینڈ کے لگے وہ اس کے چیٹ سے ڈیلیٹ ہو جائے گی لیکن اس کے پاس سے مطافئنی حسborne پریسی estoy نہ دیکھیں Joop وہ سارے کوئی ڈیلیٹ کر دیتا ہے سارے کوئی ڈیلیٹ نہیں کرتا وہ صرف چیٹ ڈیلیٹ کرتا ہے یعنی کہ وہ وٹس اپ کی ہسٹری میں سے ڈیلیٹ کرتا ہے فائل مینیجر میں سے جا کے یا اس کے فون میں کی سٹورج میں سے جا کے وہ ڈیلیٹ نہیں کرتا تو اس طرح سے یہ کام کرتا ہے اگر آپ نے ڈیسپیرنگ میسیجز کا آپشن چوز کر کے اگر آپ نے اس کو کوئی چیز سینڈ کی ہے تو وہ چیز اس نے آگے فورورڈ کر دی تو پھر بھی جو اس نے آگے فورورڈ کی ہے ایک تو وہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا دوسرا وہ وہاں سے ڈیلیٹ نہیں ہوگی کیونکہ وہ اس بندے کو سینڈ کرے گا بیک اپ رکھنے کے لیے جس کو جہاں پہ اس نے ڈیسپیرنگ کا نہیں لگایا ہوگا ایک اور چیز اس میں بتا دوں کہ اگر آپ کسی بندے کو میسی سینڈ کرتے ہو اور وہ آف لائن رہتا ہے ساتھ دن آپ نے 24 گھنٹے والا ٹائمر لگایا تھا 24 گھنٹے وہ آف لائن رہا آپ نے اس کو میسیج سینڈ کیا لیکن 24 گھنٹے والا وہ میسیج ڈیلیٹ ہو گیا تو اس بندے کے پاس میسیج نہیں جائے گا تو کوئی بھی چیز آپ نے سینڈ کی ہوگی اس کے پاس نہیں جائے گا اس کے پاس صرف ایک نوٹیفکیشن جائے گا کہ اس بندے نے آپ کو یہ میسیج کیا تھا لیکن وہ ڈیسپیرنگ میسیج آن کرنے کے ویجے وہ ٹائم کمپلیٹ ہونے کے ویجے سے ڈیلیٹ ہو گیا تو یہ جو ہے وارٹس اپ کا نیو فیچر ہے کچھ لوگوں کو نہیں پتا تھا میں نے سوچا کہ ان کو بتا دیا جائے تو اس طرح سے آپ اس کو ایکٹیویٹ ڈی ایکٹیویٹ اور اس طرح سے کر کے آپ یوز کر سکتے جو کہ آپ کو سناپ چیٹ اور ٹیلگرام وغیرہ میں پہلے سے دیکھنے کو مل جاتا ہے تو یہی تھا ہی کی ماری ویڈیو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ